کیا کہتے ہیں شیوہر کے چناوی سمی کرن دیکھتے ہیں ہمارے سمداتا دھیرچ کمار کی اس ریپورٹ میں سیتہ بڑھی زلے سے راج سنگھ واسنی پنچائت کی مخیہ رتو جائسوال شیوہر لوگصبہ سیت سے آر جے ڈی کی پرتیاشی ہیں مخیہ دیدی اور چیمپینس آف چینج کے خطابوں سے نوازی گئی رتو جائسوال کو لوگصبہ چناو پرچار میں بھی جنتہ کا عسیم پیار مل رہا ہے اپنے بیانوں کے لیے چرچت رتو شیوہر زلے کے پچھڑے پن یواؤں باڑھ پرباویت علاقوں کی اندیکھی کے علاوہ بند پڑی چینی ملوں کو پرمکتہ سے مددہ بنا رہی ہیں حقیقت یہ ہے اس سرکار کا سترہ سالوں کے اور ڈبل انجن کی سرکار کا کہ اگر آج یہاں کے بیٹوں کو اپنے گھر میں چولہ جلوانا ہو دو وقت کی روٹی کے لیے بھی وہ بیہار کے باہر جاتے ہیں دللی پنجاب جاتے ہیں کماتے ہیں تو یہاں ان کے گھر میں چولہ جلتا ہے شیوہر میں ڈی اے گڑ بندھن نے جی ڈی او سے لولی آنند کو میدان میں اتارا ہے لولی آنند 1994 میں پہلی بار لوگصبح جیت کر آئی تھی اس کے بعد انہیں راجنیتک ونواس ہی ملا یہ الگ ہے کہ ان کے پتی آنند موہن 1996 اور 1998 میں لوگصبح چناف جیتے ورطمان میں بیٹا چیتن آنند شیوہر سے ودھائک ہے لولی آنند پی ام موڈی کے کاریوں اور انڈی اے گڑ بندھن کی وکاس کی نیتیوں کے دھم پر چناوی میدان میں ہے یہاں تو کوئی لڑائی ہی نہیں ہے بلکل موڈی موڈی گھرگر موڈی حرار موڈی کر رہے ہیں اور نتیز کمار جی کے قوم لوگ دیکھا ہے سترہ سال کا قوم دیکھا ہے اور بانکی لوگ کا بھی قوم دیکھا ہے بیپکچ کا بھی قوم دیکھا ہے کہ کس طرح سے بیہار میں گھنڈا راج تھا اور آج جو ہے دیس آگے بر رہا ہے بیہار آگے بر رہا ہے تو جنتہ کو ہے جنتہ پربودھ ہوتی ہے تقریباً سترہ لاکھ کی آبادی والے شیوہر لوگصبہ سیٹ پر ویش جاتی کے پچیس فیز دیمت ہیں ایسی اسثتی میں دونوں محلہ پرتیاشیوں میں کوئی بھی بازی مار سکتا ہے یہ والا ماملہ یہاں پہ آگیا ہے مقابلہ کاٹے دار ہے رتو مخیہ اپنے دوارہ کیے گئے کاریوں کو گارنٹی بتا رہی ہے تو لولی آنند بھی شیوہر کی شیرنی کہی جاتی ہے اب دیکھنا ہے کہ رتو مخیہ سنسط کی دہلیز تک پہنچتی ہے یا پھر لولی کا راجنیتک ونواز ختم ہوتا ہے شیوہر لوگ سبھا سیٹ کی دونوں پرتیاشی محلہ ہیں اور قدعا بھر بھی رجڈ کی رتو جیسوہ مخیہ سے لوگ سبھا کا چناؤلہ رہی ہیں اور آئیس ادھکاری کی پتنی ہیں تو جڈیو کی لولی آنند پرب کی سانسد ہیں اور آنند مہن کی پتنی اب دیکھنا ہے کہ جنتا کسے شیوہر کا سرطاز بناتی ہے کیونہ مہن سندیب کمار کے ساتھ دیرنس کمار دیری نیوز سیوہر